ملک میں انسانی حقوق کی عرمبردار اور معروف قانوندان آسمہ جہانگیر کو ہم سے بچھڑے ایک سال ہو گیا مرہومہ کو ان کے مرنے پر بھی ان کی جدو جہد پر اعزازات سے نواز آ گیا تفصیل آجانیے اس ریپورٹ میں پاکستانوں برے سغیر میں جب بھی انسانی حقوق کی جدو جہد کی بات ہوگی آسمہ جہانگیر کا نام سر فہرست نظر آئے گا آسمہ جہانگیر کبھی نہ ڈری نہ جھکی ہر مسئلے پر ڈٹ کر اور کھل کر اپنا ماکف بیان کیا انہوں نے قانون کی بالا دستی اور جمہوریت کی جیت کے لیے بلا خوف جدو جہد کی اور انسانی حقوق کا علم بلند کیا وہ انسانی حقوق کی تنظیم اے چار سی پی اور وکلا کی تحریک سے وابستہ تھی آسمہ جہانگیر معورہ عدالت قتل کے معاملے پر انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار چار تک اقوام متحدہ کی مندوب رہے ہیں دو ہزار چار سے دو ہزار دس تک خصوصی مندوب برائے مذاہب اور اقائد کی آزادی کی سمداریاں بھی نہیں پھائیں اپنی کاویشوں کی بدولت انہوں نے متعدد بین الاقوامی ایوارڈ لیے اور پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لائیں آسمہ جہانگیر گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث چاسٹھ برس کی عمر میں انتقال کر گئی اقوام متحدہ نے سال دو ہزار اٹھارہ کے لیے انسانی حقوق سے متعلق ایوارڈ مرہومہ آسمہ جہانگیر کے نام کیا